بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلتی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ملکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں آج چٹ پٹے پکوان میں موسم کے حساب سے آپ لوگوں کے لائیوں میں چکن یخنی کی ریسپی بہت ہی مزیدار یہ چکن یخنی آپ ہفتے میں ایک تفہہ ضرور بنایا کریں بچوں بڑوں سب ہی کو بہت ہی پسند آتی ہے اور صحت کے لئے تو بہت ہی اچھی ہے نزلہ زکام خان سی اس کے علاوہ سینے کی جکڑن اور سانس لینے میں اگر آپ کو پرابلم ہو تو چکن یخنی کا استعمال ضرور کریں تو چلیں جلدی سے چلکتے ہیں اپنے کیچن میں اور بناتے ہیں جی مزیدار سے یہ چکن یخنی تو مزیدار سے چکن یخنی بنانے کے لئے سب سے پہلے تو ایک پتیلی میں میں نے لے لیا ہے دو ٹیبل سپون مکھن اور دو ٹیبل سپون آئل مکھن میں اگر چکن کو فرائی کروں گی تو مکھن فوراں سے جلنا شروع ہو جائے گا لہٰذا دو ٹیبل سپون میں نے اس میں آئل بھی استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو یہاں پر دیسی گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس میں ڈالیں گے کچھ گرم مسالیں مسالوں میں میرے پاس ہے یہاں پر سفید زیرہ ایک ٹی سپون ایک ادد بڑی علائچی ہے اس کا موک کھول کر ڈال دیں گے تاکہ اچھا سفلے ور ملے پانچ ادد لانگ ہیں یہ بھی شامل کر دیں گے اور تقریباً دس دانے ہیں میرے پاس کالی مرش کے یہ بھی ایڈ کر دیں گے ہلکا سا ان مسالوں کو آئل اور بٹر میں گرم کریں گے جب اچھی سی خوشبو آنے لگے گی تو اس ٹیج پر اس میں ڈالنے لگی ہوں میں ایک میڈیم سائز کی میرے پاس سے پیاز رفلی کاٹ کر ڈال دیں کوئی ایشیو نہیں ہے تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیاز کو کچھا ہی ڈال دیتے ہیں یعنی کہ پانی میں تمام چیزیں ڈال کر بوائل ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں مگر جو طریقہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں اس سے یقنی بہت ہی زبردست اور مزیدار بنے گی ہلکا سا پیاز کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں ڈالوں گی تقریباً پان سے چھے عدد لسن کے جوے ہیں ثابت ہی ڈال دیے ہیں اور دو انچ کا ٹکڑا ہے میرے پاس ادرک کا پارے کاٹ کے میں نے ڈال دیا ہے چاہیں تو یہاں پہ آپ فریش ادرک اور لسن کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں تو کرامل سالوں کے ساتھ ہم نے یہاں پہ پیاز کو ہلکا سا بھون لینا ہے تقریباً دو منٹ کے لئے پیاز کو ہم نے کلر نہیں دینا بلکہ ہلکا سا سوفٹ کرنا ہے اور اس کا کچھا پن دور کرنا ہے جو ہی پیاز ہلکا سا سوفٹ ہو جائے گا تقریباً دو سے تین منٹ کے لئے اور ادرک اور لسن کا بھی کچھا پن نکل جائے گا تو اس سٹیج پر میں اس میں ڈالنے لگی ہوں چکن چکن میرے پاس ہے تقریباً آدھا کلو کے برابر اچھے سے دھونے کے بعد میں اس کو شامل کر دوں گی آپ چاہیں تو یہاں پر دیسی مرکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پر بیف یا پھر مٹن کی یقنی بھی اسی طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں مگر اس کے لئے آپ کو یہاں پر پانی کی کونٹیٹی کو زیادہ رکھنا پڑے گا چکن میں نے ڈال دیا ہے اور اچھے سے مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں ڈالوں گی اس میں نمک نمک ڈال رہی ہوں میں تقریباً ایک ٹی سپون کے برابر کیونکہ یقنی میں زیادہ نمک اچھا نہیں لگتا اس کے علاوہ اس میں شامل کر دیں گے میرے پاس ہے تقریباً ہاف ٹیبل سپون کے برابر سوکھا دھنیا دھنیا پاورڈر اس میں ڈال دیں گے اور اب اس میں ڈالنے لگی ہوں میں ہلدی تقریباً ہاف ٹی سپون ہلدی انٹی سپٹک ہوتی ہے اور صحت کے لئے بہت ہی مفید ہوتی ہے ہلدی چکن یقنی کو فلیور بھی دے گی اور اس سے کلر بھی بہت ہی اچھا آئے گا اس کے ساتھ ساتھ ہلدی کا استعمال بہت ہی مفید ہوتا ہے خاص طور پر سردیوں میں تو دیکھیں ان چیزوں کو بہت ہی اچھے سے میں مکس کر لوں گی اور چکن کو فرائی کروں گی یہاں تک کہ اس کا کلر چینج ہو جائے پان سے چھے منٹ کے بعد چکن کو بہت اچھے سے دیکھے سے میں نے بھون لیا ہے آئل بھی سیپریٹ ہونے لگا ہے تو اس سٹیج پر اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو گلانے کے لئے ہم نے شامل کرنا ہے پانی پانی آپ اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں میں اس میں استعمال کر رہی ہوں پانی چار گلاس کے قریب دو گلاس پانی ڈرائے ہو جائے گا اور تقریباً دو گلاس ہی ہمارے پاس پانی بچ جائے گا جس سے ہمارے یقنی کے چار کپ ریڈی ہوں گے تو آپ اپنے حساب سے پانی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہلکا سا مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد کور لگا دیں گے اور اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے میڈیم ٹو لو فلیم پہ آپ چاہیں تو مزید اس کو پکا سکتی ہیں جتنا یقنی کو پکائیں گے اس کا فلیور اتنا ہی بڑھ جائے گا تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد دیکھیں پانی اس میں سے ہاف رہ چکا ہے اور چکن کتنے اچھے سے گل چکا ہے ٹینڈر ہو چکا ہے بس جی ہماری یقنی ایک دم یہاں پہ تیار ہے نمک چیک کر لیں اگر نمک کی مقدار آپ کو کم لگے تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب کیا کریں گے ایک سٹینر لے لیں گے اور تمام یقنی کو یہاں پر ہم چھان لیں گے تو سارے گرم مثالیں اس کے علاوہ ادرک لسن اور پیاز ہماری چھلنی میں ایک طرف ہو جائے گا اور باقی رہ جائے گی ہمارے پاس پیور چکن کی یقنی جو کہ بہت ہی خوشبودار اور مزیدار ہے میں نے اس میں ڈالی ہے ادرک ادرک سے ہمارے سانس کی تکلیف کم ہو جاتی ہے اور ہمیں سانس لینے میں پرابلم نہیں ہوتی آپ جب اس یقنی کا ایک سپ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ یقنی کتنی مزیدار ہے اور صحت کے لئے کتنی اچھی ہے اب دیکھیں جو یقنی میں نے چھان لی ہے اس میں سے بوٹیوں کے میں الائدہ کر رہے ہوں تاکہ گرم مثالہ اور باقی سارے سپائسز الائدہ ہو جائیں اب یہاں پہ ہمارے پاس یقنی آ چکی ہے اس کو سرف کرنے کے دو طریقے ہیں تو یہ تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ چکن کو اسی یقنی میں ایڈ کر دیں اور سرف کر دیں یا پھر آپ چکن کو ہڈی سے الائدہ کر دیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے ریشے بنا لیں اور چکن کی یقنی میں شامل کر دیں تو دونوں طریقوں سے آپ چکن یقنی کو سرف کر سکتے ہیں میں نے اس کے ساتھ وائلڈ انڈے رکھے ہیں تاکہ کھانے میں اور بھی مزے کے لگیں اور سردی کو بھگانے میں کام آئیں ہلکی سی اس پر کالی میٹ سپنکل کریں گے کلی جی جناب مزیدار سی ہماری چکن کی یقنی تیار ہے ایک دفعہ میرے کہنے پر آپ نے اپنے گھر میں یہ ضرور ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے ریسپی بہت ہی زبردست ہے اور ٹیسٹی ہے آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گی ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک کر دیں اور چیٹ پیٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اپنے فیملی اور فرنڈز میں بھی شیئر کیا کریں تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزر کو دیجئے اجازت تیل دن اللہ نگے بان